بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین دنیا میں مرد اور خواتین اکٹھے رہتے ہیں ایک ہی گھر میں کھاتے پیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں سوتے جاگتے ہیں مگر ان کی عمروں میں اور ان کے لائف سٹائل میں بہت فرق پایا جاتا ہے ان میں سے کون زیادہ لمبی عمر جیتا ہے اور کون کم عمر جیتا ہے ایک سروے کے مطابق آئیے جانتے ہیں کہ کون زیادہ لگتا ہے امریکہ کے سینسس بیورو مردم شماری کے ایک بہت بڑے سرکاری ادارے نے بائیس ساتھ دو ہزار بیس کو ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دو ہزار سترہ میں لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ یعنی کہ زندہ رہنے کی امید مردوں کی عمروں میں چھتر شریعہ ایک سال تھی اور عورتوں میں عمروں کا حساب جو تھا وہ اکاسی شریعہ ایک سال تھا اور اندھا اس نے پیشین گوئی کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق عورتوں کی عمر دو ہزار ساٹھ میں تیسی شریعہ تین سال ہو جائے گی اور مردوں کی عمر دو ہزار ساٹھ تک تیسی شریعہ نو سال ہو جائے گی لیکن اب سوال یہ ابرتا ہے کہ عورتوں کی عمریں مردوں کی نسبت کیوں لمبی ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں مرشیا سٹیفانک جو کہ سٹین فور یونیورسٹی سکول آف میڈیسن کی پروفیسر ہیں نے کہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے بیہیوئیرز میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے عورتیں اپنی صحت کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں اور تھوڑی سی بیماری بھی ہو تو وہ ڈاکٹرز اور ہسپیٹلز کا رکھ کرتی ہیں جبکہ مرد اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ لاپروہی کا مظاہرہ کرتے ہیں پچاسی سالہ سیکالوجسٹ کیتھرین ایسٹی جس نے ایک سو اٹھائیس لوگوں کا انٹرویو کیا جن کی عمریں اسی سال یا اس سے زیادہ تھی اس نے اپنی کتاب ایٹی سامتنگ میں یہ لکھا ہے کہ زیادہ عمر کی عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ صحت مند رہنے کے لیے تگو دو کرتی ہیں اور بہت زیادہ ایفرٹس کرتی ہیں جبکہ مرد اس عمر میں بھی سٹیکز اور فرنچ فرائز کا آرڈر ہی کرتے ہیں ڈاکٹر ڈیویڈ سنکلیہر جو کہ ہارورڈ میڈیکل سکول فار بیالوجیکل آف ایجنگ ریسرچ میں کو ڈاریکٹر ہیں ان کے مطابق بہت زیادہ لوگوں کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ مرد سموکنگ کرتے ہیں اور زیادہ سخت کام کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کی عمریں زیادہ لمبی نہیں ہوتی اس کے علاوہ ڈاکٹر سنکلیہر نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں جنسوں کے درمیان جینیٹک اور بیالوجیکل فرق ہے مثال کے طور پر 65 سے 95 سال کے مرد اور عورتوں کے خون کا مشہدہ کیا گیا تو پتا چلا کہ مردوں کا پروٹین کا لیول عورتوں کی نسبت زیادہ شرح سے تبدیل ہوتا ہے مردوں کا پروٹین لیول 600 تبدیلیوں کا حامل ہوتا ہے جبکہ عورتوں کا پروٹین کا لیول 277 تبدیلیوں کا حامل پایا گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ عورتوں کی بیالوجی مردوں کی نسبت زیادہ سٹیبل ہے یعنی زیادہ قیام پذیر ہے اس میں زیادہ طاقت پائی جاتی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ عورتیں دنیا میں اس وقت موجود ہیں جن کی عمرے 100 سال یا 100 سال سے زیادہ ہیں جن میں جاپان کی کین تناکہ جو کہ 118 سال کی ہے اور ابھی حال ہی میں اپنی 118 سال گرہ منا چکی ہے اور ابھی تک صحت مند زندگی جی رہی ہیں اور سب سے لمبی عمر پانے والی خواتین کی ریکارڈ ہولڈر بھی ہیں اور ایک دوسری عورت امریکہ کی ہے جس کا نام ہے جیسیکا لٹن جو کہ اپنی 107 سال گرہ بڑے دھوم دھام سے منا رہی ہیں اور ابھی 10 سال مزید اسی طرح صحت مند رہنے کی تمنہ رکھتی ہیں اور اپنی اس لمبی عمر اور صحت کا راز بھی بتاتی ہیں دوسری طرف اگر دیکھیں تو انڈانویشیا کے 145 سالہ شخص کا ریکارڈ جو کہ پچھلے سال ہی فوت ہو چکا ہے اپنی جگہ موجود ہے جس کے شناختی کارڈ سے اس کی عمر کا ثبوت بھی ملتا ہے اور موجودہ دور میں زندہ رہنے والے انسانوں میں سب سے لمبی عمر کا ریکارڈ ہولڈر بھی پایا گیا ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ مرد و خواتین میں سے کون زیادہ لمبی عمر کا حامل ہوتا ہے تو ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو کو جاننے کے لیے میرے چینل ملینیوم نیوز کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور بیل کے آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن باگ ایپ کی سے ملتا رہے تو ناظرین ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اپنے دوست اپنے مزبان رانہ رو فرمیل خانہ ایپ اپنے کو پیچھا سکتیجئے اللہ نیو